بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڑنٹس آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم حدیث پڑھیں گے اور ہماری آج کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشو سلام آپس میں سلام کو پھلاو یعنی کہ ایک دوسری کے ساتھ سلام کرو کہ اگر آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو اسے السلام علیکم کہیں یعنی پورا سلام کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ مسلمان ہونے کے ناتے اللہ رب العزت نے ہی ہمیں توفہ دیا ہے اور یہ توفہ خاص طور پر فرشتوں کا سلام ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے اگر آپ پورا سلام کرتے ہیں تو آپ کو نیکیہ بھی ملتی ہیں اسی طرح آپ کی جو ایک شخصیت کا پوزیٹیف پوائنٹ ہوتا ہے ایک مصبت پہلو ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے لیکن اپنے سلام کے کرنے ہیں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو مطبع اگر آپ لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو کریں گے یا خواتین کو کریں گے میل میمبرز کو مرد حضرات کو آپ سلام نہیں کریں گے اسی طرح اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو یعنی میل میمبرز کو سلام کریں گے تو یہ تھی آپ کی حدیث آج کا ہمارا جو لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں ہماری حدیث نمبر سولہ اور حدیث نمبر سترہ اس سے پہلے ہم پانچہ حدیث پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر گیارہ سے پندرہ تک اور آپ کے سلیبس میں جو کل احادیث ہیں ٹین کلاس میں وہ گیارہ سے بیس تک ہیں اور انہی میں سے آج ہم حدیث نمبر سولہ اور سترہ پڑھیں گے تو حدیث نمبر سولہ ہے سامنے بورڈ پر لکھی ہوئی ہے حدیث نمبر سولہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لسائمی فرہتان کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں فرہت اندہ افتاری ایک خوشی اس کے افتار کے وقت و فرہت اندہ لکائی ربی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت روزے کے بارے میں ہے جو ہم نے حدیث نمبر 15 پڑھی تھی وہ بھی روزے کے بارے میں تھی روزے کے عجر کے بارے میں تھی اور یہ ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے یا پھر ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشی حاصل کرے وہ اپنے رب کی اطاعت کرے تو اس حدیث میں بھی بیسک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے بھی اس شرائط کے ساتھ رکھ رہے ہیں جو شرائط اس کے رب نے اسے دی ہیں آج کی حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشی ہیں کون کون سی ایک خوشی اس کی افتار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت یعنی کہ ایک خوشی تو اسے دنیا میں ہی نصیب ہو جاتی ہے اور دوسری خوشی جب وہ آخرت میں اپنے رب کی حضور کھڑا ہوگا اس وقت وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ دار افتار کرتا ہے اس پر ستر مرتبہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ ستر مرتبہ اللہ رب العزت سے رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ افتار کے وقت آپ کوئی بھی اگر دعا مانگے تو وہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ دار کو خوشیاں کیسے ملتی ہیں افتار کے وقت اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت سب سے پہلے تو افتار کے وقت آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے سالہ دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہونے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے کھانے سے پینے سے اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ نیک عمال کرتا ہے زیادہ سے زیادہ نمازی ادا کرتا ہے نوافل ادا کرتا ہے اور باقی بھی اپنے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتا ہے تو ان کاموں کی وجہ سے وہ بھوک پیاس کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے جسمانی کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے لیکن پھر جب وہ افتار کے وقت بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے ترہ ترہ کے کھانے پڑے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے مشروبات پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت کی بیت تہاشا نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں تو وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے پھر جب وہ نعمتوں کو کھاتا ہے پانی پیتا ہے کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر طاقت آتی ہے وہ طاقت جو سارا دن کام کاج کی وجہ سے اس کی چلی جاتی ہے وہ طاقت جب اس کی واپس آتی ہے تو اس وقت کی اس کی خوشی جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اس چیز کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی روزوں کا جو موسم تھا وہ گزر کے گیا ہے تو اس چیز کو جو ہے ایک مسلمان بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ جب وہ روزہ افتار کرتا ہے تو اس کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ مختلف انواع اقسام کے جو ہیں وہ کھانے چکتا ہے مشروبات چکتا ہے تو ان کی جو لذت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو شدید بھوک لگی ہو یا پھر بہت زیادہ پیاس لگی ہو اس حالت میں اگر آپ پانی پیتے ہیں یا پھر اپنا پسندیدہ کوئی مشروب پیتے ہیں یا پھر بھوک کی حالت میں آپ اپنی کوئی پسندیدہ کھانا کھاتے ہیں کوئی ڈش کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو خوشی ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے تو اسی کا ذکر اس حدیث میں یہاں پر کیا گیا ہے کہ روزہ دار کی جو پہلے خوشی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب وہ افتار کرتا ہے اور طرح طرح کی وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے تو دوسری خوشی کونسی ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت کسی چیز کو دیکھ لینا یا پہچان لینا یا کسی چیز سے آشنا ہو جانا جو ہوتا ہے اس کی لذت کھانے پینے کی لذت سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ایک انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی یہ دنیاوی لذت ہوتی ہے پہچان لیتا ہے معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پھر جب وہ آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا اور اس کے روزے جس طرح اس نے روزے رکھی ہوں گے جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے ان شرائط اور ان حرکان کو پورے کرتے ہوئے وہ روزے رکھے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو وہ اس کی خوشی بہت ہی زیادہ ہوگی رب کائنات کا دیدار کرنا ایک انسان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا اور آخرت میں سارے عجر اور ہر طرح کے ثواب سے بڑھ کر جو سب سے بڑھ کر چیز ہوگی وہ کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی مومن کے لیے اپنے رب کا دیدار ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت پھر انسان کے سامنے آ کر اسے اس کے روزے کا عجر دیں گے کیونکہ حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہی ہوتا ہے وہ بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اسی طرح روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں سورہ البکرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر روزے فرض کر دئے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو یعنی کہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار بنے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان خوشیوں کو حاصل کرنے مقدر کرے ہمارے نصیب میں کرے تو یہ تھی آپ کی حدیث نمبر سولہ اب آتے ہیں ہم حدیث نمبر سترہ کی طرف حدیث نمبر سترہ ہماری ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے من حجل بیتا جس نے بیت اللہ کا حج کیا فقضا مناسق آہو اور اس کے مناسق پورے کیے وسلم المسلمونہ اور مسلمان محفوظ رہے یعنی کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہے من لسان ہی اس کی زبان سے ویادی ہی اور اس کی ہاتھ سے غفر اللہ تو بخشیے گے ما تقدمہ من زمبی جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے حج کے بارے میں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسق ادا کیے مناسق کہتے ہیں جو سارے ارکانیں حج ہوتے ہیں مناسق ادا کیے اور دوسرے مسلمان اس کی زبان اور حال سے محفوظ رہے تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیئے گے اب سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ حج کے لوگوں پر فرض ہے بچو ایک چیز جو موسلی بچے مسٹیک کرتے ہیں وہ صحابہ نصاب اور صحابہ استطاعت جو دو الفاظ ہیں آپ کے ایک ہوتا ہے صحابہ نصاب اور ایک ہوتا ہے صحابہ استطاعت یہ چیز جو ہے یہ آپ کی زکاعت کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کے پاس اتنے پیسے ہوں جن پر زکاعت فرض ہوتی ہے یا پھر اتنی چیزیں ہوں جس پر زکاعت فرض ہوتی ہے تو وہ زکاعت ادا کرتے ہیں صحابہ استطاعت جو ہوتا ہے وہ ایک طاقت ایک حیثیت رکھنے والا انسان ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس تین چیزیں آتی ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ صحت ہو آپ کے پاس یعنی کہ حج کرنے کے لئے صحت ہو زادے راہ ہو زادے راہ کا مطلب کہ آپ نے جو سفر کرنا ہے اس سفر کے دوران جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ والی اور تیسری آپ کی آتی ہے سفر کی اقراجات یا سفر کی سہولت یعنی کہ استطاعت میں یہ تین چیزیں آپ کی آتی ہیں صاحبہ استطاعت انسان صحت مند بھی ہو بیمار شخص جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا کیونکہ حج جو ہے ایک بہت مشکت والا کام ہے اسی طرح اس کے پاس زادے راہ ہو یعنی کہ وہ سفر کے لئے جا رہا ہے ایک لمبے عرصے کے لئے اس نے وہاں پر رہنا ہے تو وہاں پر رہنے کے لئے اس کے پاس مناسب روپیہ پیسہ یا پھر کپڑے اس کے پاس ہونے چاہیے اسی طرح جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لئے بھی وہ خرچے کا بندبست کر کے جائے اور تیسری بات یہ کہ سفر کی سہولت یعنی کہ سفر اگر آسان ہے تو حج واجب ہوگا اگر تو سفر مشکل ہے یعنی کہ راستے میں چوڑ ڈاکو یا پھر لٹیرو وغیرہ کا خطرہ ہے تو پھر آپ سفر نہیں کر سکتے یعنی کہ حج نہیں کر سکتے تو حج جو ہے وہ ہر بالک اور آقل اور صحابہ استطاعت مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے یعنی کہ زندگی میں آپ کے ایک بار حج فرض ہے یہ ہر سال فرض نہیں ہوتا کوئی بھی انسان اگر ایک بار کر لیتا ہے تو اس کا حج کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جس شخص میں بھی طاقت ہو حج کرنے کی تو وہ اللہ رب العزت کے گھر کا حج ضرور کرے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے استطاعت ہونے کے باوجود یعنی کہ وہ صحابہ استطاعت شخص ہے مرد ہے یا عورت ہے اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا تو چاہے پھر وہ عیسائی مرے یا نصرانے یعنی کہ پھر اس کا کوئی دین نہیں ہے حج کی فرضیت کے بارے میں کچھ باتیں ہماری اس میں جو مہین بات ہے وہ کیا ہے محفوظ رہنا یعنی کہ ایک مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاں سے محفوظ رہے آپ دیکھیں کہ حج کا جو ایک اجتماع ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر جمع ہوئے ہوتے ہیں اور مناسق پورے کر رہے ہوتے ہیں تواف کر رہے ہوتے ہیں سعی کر رہے ہوتے ہیں پھر میدانِ عرفات میں جا رہے ہوتے ہیں مصطرفہ میں جا رہے ہوتے ہیں مینہ میں قیام ہوتے ہیں پھر زیارتیں ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں جایا جاتے ہیں مسجد نبی کی زیارتیں ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھنا اور نرم مزاجی کا اظہار کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹکرا جاتا ہے یا آپ کو کوئی دھکا دے دیتا ہے اچانک سے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مڑ کے جواب دیں اس کے ساتھ زبان درازی کریں یا ہاتھ کے ذریعے سے اسے کوئی اشارہ کریں یا اسے کوئی تحریر لکھ کر دے دیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر بولنا مناسب نہیں سمجھتے احترام کے بجائے سے تو لکھ کے دے دیتے ہیں تو اس چیز اس طرح کی چیزوں سے اگر کوئی بھی بندہ آوائیڈ کرے یا پھر ان چیزوں سے محفوظ رہے تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گے یعنی کہ وہاں پر وہ نرمیزاجی کے ساتھ رہتا ہے تحمل کے ساتھ رہتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے لوگوں کی باتوں پر برا نہیں مناتا اسی طرح جو مناسق کے حج ہیں وہ پوری طرح سے ادا کرتا ہے مناسق کے حد کون کون سے ہوتے ہیں کہ نیت باندھنا احرام باندھنا پھر اس کے بعد تواف کرنا سعی کرنا مینہ میں جانا مزدلفہ میں قیام عرفات میں جانا پھر واپس آنا پھر توافع ودا کرنا رمی جمرات یعنی کہ شیطان کو کنکریہ مانا یہ سارے کے سارے یہ ارکان حج ہے تو ان کو ادا کرتے ہوئے وہ اچھے طریقے سے ادا کرے گا اور ان کی شرائط کو پورا کرے گا اور اسی طرح دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گا تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسق صحیح طرح سے ادا کیے تو وہ گویا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی وہ پیدا ہی ہوا ہو اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہر طرح کی غلطی ہر طرح کی کتاہی ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی انسان حج کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور اسی طرح سے ادا کرتا ہے جس طرح اسے حکم دیا گیا تو اس کے لئے بھی یہ خوش خبری ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر سولہ اور حدیث نمبر سترہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں حدیث اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی بچوئین حدیث کو آپ نے پڑھنا ہے اور اچھی طریقے سے یاد بکننا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم تبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ